بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈائیوڈ لیمیٹرز یا کلپرز ڈائیوڈ کی ایک اپلیکیشن ہے جس میں ہم وولٹج کو کسی ایک خاص لیول کے اوپر کلپ کر دیتے ہیں یا جو اسی وولٹج ہے اس کا ایک خاص پورشن جو ہے وہ ہم کلپ کر دیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں اس کو جو ہے وہ کلپنگ کہا جاتا ہے تو جو سرکٹ ڈائیوڈ کا اس پرپلز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ ڈائیوڈ لیمیٹر یا کلپر کہا جاتا ہے ڈائیوڈ سرکٹس کال لیمیٹرز اور کلپرز are sometime used to clip of portion of signal voltages above or below certain levels تو let's suppose ہمارے پاس ایک اسی سپلائی ہے جس کا وولٹج جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور ایک خاص level سے کم ہم attain نہیں کر پا رہے تو ہم اس کے سامنے جو ہے وہ ایک کلپر لگا دیں گے جو اس کو اس particular یا جو desired level ہے وہاں پر جو ہے وہ کلپ کر دے گا کاٹ دے گا اب جو یہ جو بائیسنگ سورس ہوتے ہیں اگر آپ ڈائیوڈ لیمیٹرز کی ٹائپس دیکھیں تو on the basis of بائیسنگ سورس اگر آپ نے ڈائیوڈ کے ساتھ کوئی بائیسنگ یا ڈی سی سورس نہیں لگایا ہوا تو اس کو کہا جائے گا ان بائیسٹ کلپر اور اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی سورس لگایا ہوا تو اس کو بائیسٹ کلپر کہا جائے گا دوسرے نمبر پر ٹائپس on the basis of clipping of ایسی سگنل اگر آپ پوزیٹیو پورشن کو کٹ کر رہے ہیں یا پوزیٹیو پورشن کے کچھ حصے کو کٹ کر رہے ہیں تو اس کو پوزیٹیو کلپر کہا جائے گا اگر آپ نیگیٹیو سائیکل کے کچھ حصے کو کٹ کر رہے ہیں یا پورا نیگیٹیو سائیکل کٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو نیگیٹیو کٹ کر رہے ہیں ہم نارملی جب کٹ کرتے ہیں تو اس وقت ڈائیوڈ کا پیکٹیکل موڈل جو ہے وہ استعمال کریں گے اب پیکٹیکل موڈل میں آپ کو پتا ہے کہ جب وہ فارورڈ بائیس ہوگا تو 0.7 وولڈ کی ایک بیٹری کی طرح بیہیو کرے گا اور جب وہ ریورس بائیس ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ ایک اوپن سرکٹ کی طرح بیہیو کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائیوڈ یا تو کنڈکشن موڈ میں ہوگا یا نون کنڈکشن موڈ میں ہوگا یہ دو سٹیٹس ہو سکتی ہیں کنڈکشن موڈ میں اس وقت ہوتا ہے سیلیکون کا ڈائیوڈ جب اس کے انوڈ اور کیتھوڈ کے درمیان جو پوٹینشل ڈیفرنس ہونا چاہیے وہ 0.7 وولڈ کے ایکول یا اس سے گریٹر ہونا چاہیے اور نون کنڈکشن موڈ میں اس وقت ہوگا جب انوڈ اور کیتھوڈ کے درمیان جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے وہ 0.7 وولڈ سے کیا ہو لیس ہو یعنی وہ بیریر پوٹینشل سے کم ہو تو ہم یہاں پر جو ہے وہ ڈیفرن کنفیگریشن جو ہے وہ سٹڈی کریں گے میں ان کے انیلیسز کا ایک نہائیتی آسان طریقہ آپ کو جو ہے وہ سکھا دیتا ہوں جسے آپ بڑی ایزیلی کسی بھی کلیپر کو جو ہے وہ انیلائز کر سکیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے جو کلیپر ہے وہ ہے انبائسٹ پالیٹیو کلیپر اس میں دیکھیں ایک ایسی سورس ایسی سورس کے سامنے سیریز میں ایک ریزسٹنس اور اس کے ساتھ ایک ڈائیوڈ اور ڈائیوڈ کے بالکل پارلل جو ہے وہ آپ نے ایک لوڈ ڈیزسٹنس لگائی ہے سب سے پہلے یہ جو چیز آپ کو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے آوٹپٹ جو لینی ہے وہ لینی ہے اس ڈائیوڈ کے کروس یعنی اس لوڈ ڈیزسٹنس کے کروس اب یہ دونوں پارلل ہیں پارلل ہونے کا مطلب ہے کہ جتنا مولٹج ڈائیوڈ کے کروس ہوگا وہی مولٹج آپ کو آوٹپٹ پر مل رہا ہوگا یا جو مولٹج آرل کے کروس ہوگا وہی یہ آپ کا آوٹپٹ پر مل رہا ہوگا کیونکہ پارللل میں مولٹج سیم ہوتا ہے اب آوٹپٹ ٹائمینل اس وقت یہ آوٹپٹ ٹائمینل ایک ٹائمینل انوٹ سے جڑا ہوئے دوسرا کیتھوڈ سے جڑا ہوئے ایٹمینز وی آوٹیز ایکچولی وی انوڈ مائنس وی کیتھوڈ جو انوڈ اور کیتھوڈ کے دمین پرنیشل ڈیفرنس ہوگا وہی آپ کا آوٹپٹ پر ملے گا اب جو کیتھوڈ ٹائمینل ہے اس کو تو ہم نے ریفرنس کے طور پر گراؤنڈ کر دیا ایٹمینز کیتھوڈ کا جو وولٹیج ہے وہ کس کے برابر ہوگا زیرو وولٹ کے تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کیتھوڈ کا وولٹیج زیرو ہے تو آوٹپٹ وولٹیج جو ہے وہ آپ کو کہاں سے مل رہی ہوگی انوڈ سے یعنی جو انوڈ اور نیوٹرل ٹائمینل کے دمین مولٹیج ملے گا وہی ایکچولی میں ہمارا آوٹپٹ وولٹیج ہے آپ کریں گیا آپ کو پتا ہے ڈائیوڈ کنڈکشن موڈ میں کب جاتا ہے جب انوڈ اور کیتھوڈ کے درمیان جو پوٹینشل ڈیفرنس ہوگا وہ زیرو پوائنٹ سیون وولٹ سے بڑھ جائے گا آپ کیتھوڈ کی جگہ جو وولٹیج ہے اس کے جگہ زیرو وولٹ وڈ کر دیں وی کے کی جگہ زیرو جب بھی انوڈ کا وولٹیج زیرو پوائنٹ سیون وولٹ کے اور انوڈ مائنس کیتھوڈ کا وولٹیج جب زیرو پوائنٹ سیون سے کم ہوا تو وہ نون کنڈکٹنگ سٹیٹ میں چلا جائے گا وی کے کی جگہ زیرو پوٹ کریں کیونکہ یہاں پر زیرو ہے تو وی انوڈ اس لیس دن زیرو پوائنٹ سیون اس کا مطب ہے آپ کو ایک ریفرنس لائن مل جائے گی یہاں پر جو ریفرنس لائن ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ سیون وولٹ دونوں میں دیکھ سکتے ہیں زیرو پوائنٹ سیون وولٹ کے ایکول یا گریٹر ہوا تو ڈائیوڈ جو ہے وہ کنڈکٹنگ موڈ میں چلا جائے گا اور کنڈکٹنگ موڈ میں وہ بلکل ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے زیرو پوائنٹ سیون وولٹ کی بیٹری اور زیرو پوائنٹ سیون وولٹ سے جیسے ہی لیس ہوا تو وہ اوپن سرکٹ میں یعنی نون کنڈکٹنگ موڈ میں چلا جائے گا یہاں پر میں نے ایسی انپوٹ سائیکل بنایا اس اسی سائیکل کے اوپر 0.7 وولٹ والا یہ جو لیول ہے یہ میں نے یہاں پر لیبل کر لیا ہے اب میں نے دیکھا کہ 0.7 وولٹ کے گریٹر یا ایکول پہ ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہے تو اس لیول اور اس سے اوپر اوپر ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہے میں نے اس کو لیبل کر لیا فارورڈ بائس اور جیسے ہی اس سے کم ہوا 0.7 سے وہاں پر ڈائیوڈ جو ہے وہ ڈائیوڈ فارورڈ بائس یا نون کنڈکٹنگ سٹیٹ میں اس کا مطلب ہے اس سے اس لیول سے نیچے نیچے یہ والا حصہ یا یہ والا حصہ یہاں پر ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہے تو جس جب آپ یہ کام کر لیں گے جس یہ والی دو ایکویشن دہن میں رکھیں کہ یہ کنڈکٹنگ موڈ کی کوشن ہے اور یہ نون کنڈکٹنگ موڈ کی کوشن ہے تو اب یہ دونوں کام کر لیں گے اب فارورڈ بائس میں یہ ڈائیوڈ جو ہے وہ ایک بیٹری کی طرح بیہیو کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان دونوں ترمیل کے درمین ایسے ہی بیہیو ہوگا جیسے 0.7 وولٹ کی ایک بیٹری اٹیچ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے فکس وولٹیج آپ کو آٹپٹ پہ مل جائے گا اور کتنا مولٹیج ملے گا 0.7 وولٹ لیکن یہ اسی وقت ملے گا جب ڈائیوڈ فارورڈ بائس اس کا مطلب ہے جب انپٹ کا یہ والا پورشن انپٹ پہ موجود ہوگا یہ والا اس وقت آپ کو آٹپٹ پہ فکسٹ 0.7 وولٹ مل رہا ہے دیکھیں یہاں میں نے پلوٹ کر دیا اس کے بعد نیکس دیکھیں جب ڈائیوڈ ڈیورس بائس تھا یہ ہو گیا اوپن سرکٹ اب سرکٹ میں لگا ہے آر ون اور آر ایل اب جو آٹپٹ وولٹیج ہے وہ آر ایل کے کروس ہے یہ ایک سیریز سرکٹ ہے اور سیریز سرکٹ میں آپ کو پتا ہے آپ ہمیشہ وولٹیج ڈیوائیڈر فارمولا اپلائی کرتے ہیں تو v out is equal to rl over r1 plus rl into v in نورملی یہ r1 کی ویلیو rl کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے یہ جسٹ ہم جو ہے وہ current کو limit کرنے کے لیے تھوڑا سا minimize کرنے کے لیے یہاں پر لگاتے ہیں تو r1 کی ویلیو بہت کم ہوگی تو it means if r1 is much much less than rl تو آپ یہاں سے r1 کو نگلک کر دیں گے تو rl اور rl آپس میں دوسرے کے cancel ہو جائیں گے تو v out is approximately equal to v in اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ڈیوریشن میں ڈائیوڈ reverse بائیس ہے یہ تو اس وقت output voltage بلکل input voltage کے برابر ہے تو reverse بائیسہ پورے کے پورے negative cycle میں تو پورے کے پورا negative cycle reproduce ہو گیا اور positive cycle کا یہ والا جو حصہ ہے یہاں پر یا یہاں پر تو یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ یہ as it is reproduce ہو جائے گا تو اس کا مطلب دیکھیں آپ نے جو input ac cycle تھا اس کا ایک positive حصہ جو ہے وہ کیا کر دیا clip کر دیا 0.7 volt سے اوپر والا سارا حصہ جو ہے وہ کیا ہو چکا ہے clip ہو چکا ہے اس لئے اس کو positive clipper کہا جاتا ہے next ہم جو ہے وہ unbiased negative clipper کی بات کریں گے تو یہاں پر صرف اتنا ہوا کہ جو circuit آپ نے اس سے پہلے پڑھا اس میں بس ڈائیوڈ کی configuration جو تھی وہ change تھی اوپر پی سائیڈ تھی اور نیچے ان سائیڈ تھی یہاں پر اوپر ان سائیڈ ہے اور نیچے پی سائیڈ ہے اب situation دیکھیں یہاں پر جو diode کا anode ہے وہ کیا ہوا ہوا ریفرنس کے طور پہ اس کا مطلب ہے anode جو ہے وہ کتنے لیول پہ آ گیا zero پہ اب output لے رہے ہیں آپ ان دو terminals کے cross اب یہ والا terminal cathode کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں اور یہ والا terminal anode کے ساتھ اس کا مطلب ہے output voltage کتھ کے برابر ہے it is the potential difference between the cathode and anode لیکن anode کا voltage zero کے برابر ہے it means just output voltage کس کے برابر آ جائے گا cathode کے voltage کے برابر آ جائے گا کرنا آپ نے وہی ہے جو آپ نے اس سے پہلے کیا ہمیں پتا ہے anode minus cathode voltage جب بھی 0.7 کے ایک پل یا greater ہوگا ڈائیوڈ conducting state میں چلا جائے گا اب anode کا voltage تو ہے zero تو v a کے جگہ آگیا zero minus v k is greater than equal to 0.7 آپ یہ negative sign کو دوسرے پلے جائیں inequality میں جب بھی negative sign سے multiply کیا جاتا ہے یا negative sign کو ادھر ادھر شفٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ inequality اپنا رخ تبدیل کرتی ہے یعنی جو greater than ہوتا ہے وہ less than میں change ہو جاتا ہے تو v k is less than equal to minus 0.7 اس کا مطلب ہے جب بھی voltage minus 0.7 والے level سے equal یا نیچے ہوگا تو ڈائیوڈ ہو جائے گا forward bias اور لازمی سی بات ہے جب اس سے greater ہو جائے گا تو ڈائیوڈ جو ہے وہ reverse bias ہو جائے گا یعنی آپ نے میں نے آپ کو وہاں پر بتایا کہ آپ نے جسٹ یہ reference level تلاش کرنا ہے کہ اس reference سے اوپر کیا ہوگی اور اس reference سے نیچے یا اس کے equal کیا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے less than equal جو ہے وہ ڈائیوڈ forward by state میں چلا گیا اور اس سے greater والے میں ڈائیوڈ لازمی سے بات ہے reverse bias میں چلا جائے گا دیکھیں جی میں نے یہ minus 0.7 والا level یہ تلاش کیا یہاں پر اس سے نیچے یا اس کے برابر ڈائیوڈ forward bias ہے یہ دیکھیں یہ ڈائیوڈ forward bias ہے اور اس سے اوپر یا یہاں پر ڈائیوڈ جو ہے وہ کیا ہے reverse bias ہے اب forward bias میں ڈائیوڈ بالکل ایسے بہیو کرتا ہے جیسے ایک بیٹری negative اور یہ positive کیونکہ اوپر cathode تھا نیچے نور تھا V out کس کے برابر آ گیا minus 0.7 تو دیکھیں میں نے یہ جو forward bias والی state تھی اس دورانیے میں output کو 0.7 لیکن minus 0.7 کے اوپر آپ نے label کر دیا جب یہ reverse bias والی state آئی ڈائیوڈ ہو گیا اوپن اب یہ سرکٹ وہی ہے جو آپ نے پڑھا کہ یہ اوپن سرکٹ ہے اور r1 rl اس وقت series میں attach ہوئے ہیں output voltage کس کے برابر ہے rl over r1 plus rl into v in اور اگر rl r1 کے مقابل میں بہت زیادہ ہوگا جو کہ generally ہوتا ہے تو v out is v in اس کا مطلب ہے باقی تمام situation میں output voltage exactly input voltage کے برابر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ positive cycle as it is reproduce ہو جائے گا یہ جو تھوڑا سا negative cycle ہے minus 0.7 سے اوپر اوپر والا یہ بھی as it is reproduce ہو جائے گا تو اس طرح سے unbiased negative clipper کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو یہ تھے unbiased clippers اب جو ہے وہ ہم بات کریں گے biased clippers کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم نے ڈائیوڈ کے ساتھ ایک ڈی سی سورس بھی attach کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے positive clipper لیکن یہ کونسا positive clipper ہے biased positive clipper یہ r1 r1 کے آگے ڈائیوڈ اتنا جو حصہ ہے یہ بلکل وہی والا ہے جو کہ unbiased positive clipper ہے اب آپ نے دیکھیں ڈائیوڈ کے ساتھ series کے اندر ایک بیٹری لگا دی ہے اس بیٹری کے potential کو آپ نے کہا دی ہے we bias لیکن ذہن میں رکھیں anode اوپر تھا cathode نیچے تو آپ نے بیٹری کا positive terminal اوپر رکھا اور negative terminal نیچے رکھا اب آپ دیکھیں cathode اور ground terminal یہ cathode ہے اور یہ ground terminal ان دونوں کے دمیان آپ کو کیا چیز دکھائی دے رہی ہے battery اس کا مطلب ہے cathode کا جو voltage ہے وہ بلکل کتھ کے برابر ہے بیٹری کے voltage کے برابر ہے کیونکہ جس بھی terminal کا voltage نکالنا ہو ہمیشہ اس terminal اور ground کے درمیان دیکھا جاتا ہے کیا کیا components موجود ہیں تو cathode اور ground کے درمیان بیٹری دیکھ رہی ہے اس منز cathode potential is equal to v bias اور cathode کے ساتھ بیٹری کا positive terminal ہے اس لئے vk is equal to plus v bias output ان دو terminal کے درمیان آپ لے رہے ہیں اب ان دو terminal کے درمیان تو ڈائیوڈ اور بیٹری ہے اس کا مطلب ہے output voltage actually the sum of ڈائیوڈ voltage plus bias voltage اب وہی والی بات کہ ہم نے اپنے analysis کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے کون کونسے پارٹس میں conduction mode اور دوسرا کونسا ہے non conduction mode تو conduction mode کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں v anode minus v cathode that must be greater than equal to 0.7 volt v cathode کی جگہ یہاں سے v bias put کر دیں v anode minus v bias is greater than equal to 0.7 اور یہ minus v bias جو ہے وہ دوسرے پہا کے plus v bias ہو جائے تو v anode is greater than v bias plus 0.7 اس کا مطلب ہے جب بھی anode کا voltage v bias plus 0.7 والے level کی equal ہوگا یا اس سے greater ہو جائے گا ڈائیوڈ ہو جائے گا forward bias تو میں نے دیکھیں جی یہاں پر یہ level تلاش کیا اب 0.7 plus something تو وہ 0.7 سے اوپر ہی ہوگا یہ 0 والا level ہے تو 0 والے level سے اوپر 0.7 والا level اور مزید اوپر یہ والا level جس کو آپ نے کیا نام دے دیا v bias plus 0.7 اب یہاں پر میں نے ایک line attach کر دی اس سے اوپر اوپر اس سے greater or equal way ڈائیوڈ forward bias ہے تو میں نے لکھ دیا forward bias باقی v anode minus v cathode جیسے ہی 0.7 سے کم ہوگا cathode کے جگہ وہ v bias put کریں تو v anode is less than v bias plus 0.7 تو اس level سے نیچے نیچے ڈائیوڈ reverse bias یہاں پر بھی reverse bias لکھ دیا یہاں پر بھی reverse bias لکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے وہی والا کام کیا اپنے analysis کو دو عصوں میں تقسیم کر لیا کہ ڈائیوڈ forward کب ہے اور ڈائیوڈ reverse کب ہے اب جب ڈائیوڈ forward ہے تو آپ کو پتا ڈائیوڈ بالکل ایسے behave کر رہا ہے جیسے 0.7 وولٹ کی ایک بیٹری تو اس ڈائیوڈ کی جگہ آپ یہاں پر 0.7 وولٹ کی بیٹری اب آپ دیکھ لیں یہ دو بیٹری سیریز میں لگی ہوئی ہیں اور ہم نے circuit analysis میں series adding اور series opposing کا concept پڑھا تھا یہاں پر adding ہو رہی ہے ایک کا negative دوسرے کے positive set ہے جو ہے اور دونوں add ہو جائیں گے output voltage کس کے برابر آ جائے گا V bias plus 0.7 تو اس کا مطلب دیکھیں جی جب output جب ڈائیوڈ forward بائس ہے تو output آ رہی ہے V bias plus 0.7 میں نے یہاں پر اس کو clip کر دیا اب جب ڈائیوڈ reverse بائس ہوا تو ڈائیوڈ ہو جائے گا open اس کا مطلب ہے اس circuit میں اس side پہ تو current up جا ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ ڈائیوڈ ہو گیا ہے open اب صرف R1 اور RL series میں لگے میں ہیں reverse بائس میں ہم نورمل یہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں جو ہے وہ series میں ہیں اور series میں وولٹی ڈائیوڈر والا فارمولا اس condition کو ہم نے ہمیشہ ذہن میں رکھا کہ RL is must greater greater than R1 تو اس وقت V out اور V in approximately equal اس کا مطلب ہے جب reverse بائس ہے reverse بائس ہے تو output as it is input کی طرح کیا ہو جائے گی reproduce ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ biased positive clipper کی analysis اور output یہ بھی positive clipper ہے پہلے جو positive clipper پڑھا تھا unbiased وہ 0.7V والے level پہ clipping کرنا تھا یہاں پر جو clipping level ہے وہ V bias plus 0.7 ہے مثلا آپ کو فرض کریں 3V پہ clipping کرنی ہے تو اب V bias کی جگہ 2.3V لیں اور 0.7 اس میں مزید ایڈ ہو جائے گا تو 3V پہ جا کے clipping ہو جائے گی اب biased negative clipper 22 negative clipper میں جو negative clipper تھا وہ تھا R1 اور اس کے سامنے diode اس طرح سے لگا ہوا تھا اب اس کے ساتھ آپ نے بیٹری لگا دی اب ذہن میں دیکھیں اوپر cathode نیچے anode بیٹری میں بھی ایسے ہوا کہ اوپر negative نیچے positive اب سب سے پہلے دیکھیں جی anode اور ground یہ anode terminal ہے اور یہ ground terminal anode اور ground کے دمیان کیا لگا ہوا ہے بیٹری تو anode کا voltage بلکل بیٹری کے voltage کے برابر ہے لیکن negative میں کیونکہ anode بیٹری کے ایک انس terminal سے جڑا ہوا ہے negative سے V anode is equal to minus V bias اب آپ output کہاں سے لے رہے ہیں cathode سے cathode اور ground کے ترمیان V anode minus V cathode that should be greater than or equal to 0.7 volt V anode کی جگہ آپ نے put کر دیا minus V bias minus V k is greater than equal to 0.7 یہاں سے V k کی value نکال لیں تو V k is less than equal to minus V bias minus 0.7 اس کا مطلب یہاں پر آپ کو level مل گیا کہ یہ level ہے minus V bias minus 0.7 اس سے less اور equal کے اوپر جو ڈائیوڈ forward bias ہے تو آپ دیکھیں یہ میں نے level تلاش کیا minus V bias minus 0.7 لازمی سے بات ہے یہ negative side پہ ہوگا تو اس سے نیچے نیچے less than or equal to ڈائیوڈ forward bias ہے تو آپ نے یہاں پہ لے دیا forward bias اس سے اوپر یہاں پر یا یہاں پر ڈائیوڈ جو ہے وہ reverse bias ہے جب ڈائیوڈ forward bias تھا تو آپ نے ڈائیوڈ کی جگہ ایک battery attach کی 0.7 کی بس اوپر negative نیچے positive کیونکہ cathode اوپر تھا اور anode نیچے تھا یہ دونوں series aiding configuration ایک کا positive دوسرے کے negative سے جوڑا ہے تو vout is equal to minus 0.7 minus v bias اور جب ڈائیوڈ reverse bias ہوا تو اوپن ہو گیا اب یہ circuit وہ ہی ایک normal voltage divider circuit جہاں پر آپ vout کو اس طرح سے calculate کر سکتے ہیں اور یہ condition پوری کر کے output voltage input voltage کے برابر ہوگا تو جب ڈائیوڈ forward bias ہے ڈائیوڈ 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 پڑے گا اب تھوڑی سی ڈیفرنٹ configuration anode اور cathode یہاں پر ڈائیوڈ کیسے ہی لگے ہیں جیسے positive clip پر میں لگے تھے صرف بیٹری کو پلٹا دیا ہے اوپر negative کر دیا ہے نیچے positive کر دیا ہے یہاں پر دیکھیں cathode اور یہ ground یہ cathode ہے اور یہ ground ان دونوں کے زمین بیٹری لگی ہوئے ہیں it means cathode کا voltage V bias بیٹری کے voltage کے برابر ہے لیکن cathode بیٹری کے کون سے terminal کے ساتھ جوڑا ہے negative کے ساتھ اس لئے cathode کا voltage minus V bias یعنی بیٹری کے potential کے برابر ضرور ہے لیکن polarity میں اس کے opposite ہے اب آپ output لے رہے ہیں anode سے تو V anode minus V cathode that must be greater than equal to 0.7V V anode minus V cathode V cathode کے جگہ minus V bias تو یہاں پر آپ نے minus V bias لکھا minus minus پلس کر دیا اور یہ پلس دوسری سیٹ پہ آکے minus ہو گیا plus 0.7V اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ anode کا voltage جب بھی minus V bias plus 0.7V اب یہ جو minus V bias آپ دیکھتے ہیں کہ کم سے کم بیٹری جو بزار میں available ہے وہ ہے 1.5V کی تو جب آپ minus 1.5V میں 0.7V ایڈ کریں گے تو انصر آئے گا minus 0.8V اس کا مطلب ہے یہ والا جو level ہے یہ ہے ابھی بھی negative side پہ تو یہ negative side پہ یہاں پر آپ نے بنا لیا یہاں پر اب مجھے پتہ ہے اس سے greater اور equal اوپر والے ریجن میں ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہے یہ فارورڈ بائس تو اس سے نیچے والے ریجن میں ڈائیوڈ ریورس بائس ہوگا اب جب ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہے تو ڈائیوڈ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر پہلی بیٹری سی 0.7V کی دوسری بیٹری اس کو اپوز کر رہی ہے تو minus بائس یہ اب دیکھیں جس دورانی میں ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہے پورے کی پورے پوزیٹیف سیکل میں ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہے اور یہ نیگٹیف سیکل میں یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہے اس دوران دیکھیں ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہے اور کتنا ہے ڈائیوڈ فارورڈ بائس اور جب یہ ڈائیوڈ بائس ہوا صرف اتنی سی یہ ایک تھوڑی سی ریجن کے اندر اس وقت ڈائیوڈ ہو گیا اوپن اب یہ سرکٹ وہی ایک سیریز سرکٹ بن گیا جہاں پر ڈائیوڈ لگے گا اور ڈائیوڈ اپروکسیمیٹلی ان کے برابر ہو جائے گا اس کا مطلب ہے اس سیچویشن میں یہ تھوڑی سی ریجن میں آوٹپٹ بلکل جو ہے وہ کس کے برابر ہیں انپٹ کے برابر ہیں اب دیکھیں یہاں پر پورا پورا پوزیٹیو پورشن بھی کلپ ہو گیا اور ایون نیگٹیو پورشن بھی کافی حد تک کلپ ہو گیا تو صرف آپ کے پاس جو ہے وہ مائنس وی بائس پلس پوائنٹ سیون یا اس سے نیچے نیچے والا حصہ جو ہے وہ باقی بچے گا تو اس کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ دیجئے کہ کیا یہ پوزیٹیو کلپر ہے یا نیگٹیو کلپر ہے اور اس کے بعد انپٹ وولٹیج آر ون اب ڈائیوڈ دیکھیں کیتھوڑ اوپر انوڈ نیچے لیکن بیٹری بلکل اس کے اپوزیٹ کے پوزیٹیو اوپر اور نیگٹیو نیچے اب انوڈ اور گراؤنڈ کے دمیان سے لگی ہوئی ہے یہ بیٹری اگر یہ بیٹری لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے انوڈ اور اور گراؤنڈ کے دمیان جو وولٹیج ہے جس کو وی اے کہا جائے گا وہ وی بیس کے برابر ہے کیونکہ انوڈ بیٹری کے پوزیٹیو سے جوڑا ہے اس لئے پوزیٹیو یہاں پر آپ وولٹیج لیں گے اب وی انوڈ منس وی کیتھوڑ دیٹ مس بی گریٹر دن اور ایکوال تو 0.7 مولڈ انوڈ کے وولٹیج یہ جگہ وی بیس منس کیتھوڑ اس گریٹر دن ایکوال تو 0.7 یہ منس وی کے ادھر آ گیا 0.7 ہی درہ کے منس ہو گیا تو اس کا مطلب ہے whenever V کیتھوڑ is less than equal to V بائیس منس 0.7 ڈائیوڈ فاروڈ بائیس ہوگا اب یہ جو V بائیس ہے ابھی ہم نے کہا کہ V بائیس کی منیموم ویلی جو بزار میں بیٹری اویلیبل ہے وہ ہے 1.5 وولٹ تو 1.5 میں سے 0.7 منس کریں تو بچھے گا 0.8 اس کا مطلب ہے یہ ہوگا پوزیٹیو سائٹ پہ یہاں پر اوپر والی سائٹ پہ آپ نے یہ لیول کو انڈیکیٹ کر لیا اس سے نیچے نیچے ڈائیوڈ فاروڈ بائیس ہے تو اس سے نیچے یہ والا عیسہ یا یہ والا عیسہ ڈائیوڈ فاروڈ بائیس ہے اس سے اوپر اوپر greater than والے میں ڈائیوڈ ریورس بائیس ہے اب جب ڈائیوڈ فاروڈ بائیس ہوگا تو یہ ایک بیٹری کی طرح اب دیکھیں cathode اوپر انوڈ نیچے تو اس کا مطلب negative اوپر positive نیچے اب یہ دو بیٹریز ہیں جو series opposing configuration میں ہیں اس کا voltage minus point seven اور اس کا voltage plus v bias تو یہ دونوں آپ کو output پہ ملٹ ہے اس کا مطلب ہے جب ڈائیوڈ فاروڈ بائیس ہے دیکھیں اس situation میں ڈائیوڈ فاروڈ بائیس ہے voltage cut ہو گیا اس situation میں ڈائیوڈ فاروڈ بائیس ہے ڈائیوڈ voltage cut ہو گیا اور پورے کے پورے negative cycle میں ڈائیوڈ فاروڈ بائیس ہے تو ڈائیوڈ کیا ہو گیا cut ہو گیا اور جب ڈائیوڈ ریورس بائیس ہے یعنی کہ اس سے اوپر اوپر جب بھی cathode is greater than v bias placement یہ ہو گیا open circuit اب ڈائیوڈ اور ڈائیوڈ سیریز میں لگے میں v out is approximate to v in whenever rl is much much greater than r1 جس کا مطلب ہے output voltage exactly input voltage کے برابر یہ reproduce ہو جائے گا صرف اس situation میں جب ڈائیوڈ جو ہے وہ reverse بائیس ہے تو اس کا مطلب ہے یہ negative portion کو بھی clip کر چکا ہے اور یہ جو positive portion کا بھی یہ والا حصہ ہے اس کو بھی کیا کر چکا ہے clip کر چکا ہے تو کیا یہ positive clipper ہے یا negative clipper ہے اس کو بھی comment section میں جو ہے وہ comment کی جائے گا اب ابھی تک آپ نے جتنے بھی clipper دیکھے ہیں ان سب clipper میں ایک similarity یہ ہے یا یہ تو positive والے پورے region کو clip کر رہے ہیں یا negative والی side پہ region کو clip کر رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایک double ended clipper کی اس double ended clipper میں دیکھیں یہ ایک ڈائیوڈ اور اس کے ساتھ series میں بیٹری دوسرا ڈائیوڈ اور اس کے ساتھ series میں بیٹری اور یہ دونوں کو parallel میں لگا دیا ہے اب آپ نے یہ input cycle بنایا جب input level v bias plus 0.7 کو cross کرے گا تو اس وقت d1 forward bias ہو جائے گا اور جب input voltage minus v bias minus 0.7 سے نیچے آئے گا تو اس وقت d2 forward bias ہو جائے گا جب d1 forward bias ہوگا تو یہ d1 جو ہے وہ 0.7 volt کی بیٹری کی طرح کی طرح behave کرے گا 0.7 اور v bias دونوں مل کے آپ کا output پہ voltage دیں گے plus v bias plus 0.7 اور جب یہ voltage اس minus v bias minus 0.7 سے نیچے چلا جائے گا یہاں پر اس وقت یہ d2 جو ہے minus 0.7 volt کی بیٹری بان جائے گی minus اس لے کر رہا ہوں کہ اوپر کہ تو اوڑا ہے نیچے ہیں اوڑا ہے ساتھ یہ battery v bias لگی ہوئی ہے ان دونوں کو آپ add کر لیں تو آنثر بنیں گا minus v bias minus 0.7 یہاں پر آپ کو جو ہے وہ voltage level پہ clipping آپ کو دکھائی دے رہی ہے درمیان میں ادھر یا ادھر یہ دونوں ڈائیوڈ reverse bias رہیں گے جب reverse bias رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ open circuit ہو جاتا ہے اور جو output ہوگا وہ as it is جو input ہے وہ as it is output پہ آ جائے گی it means کہ یہ والا signal یہ signal یہ signal یہ as it is جو ہے وہ reproduce ہو جائے گا اس کا مطلب ہے یہ دونوں سائٹ سے positive side سے بھی negative side سے بھی click کر رہا ہے اس کو wave shaping circuit بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ wave کو ایک shape سے جو sinusoidal shape ہے اس سے converge کر رہا ہے تقریبا سکیئر wave جیسی شکل اب آپ دیکھیں بزار میں جو batteries available ہوتی ہیں وہ batteries available ہیں fixed values کی تو اس کا مطلب ہے 1.5 volt کی battery ہے 4 volt کی battery ہے 5 volt کی ہے 12 volt کی battery ہے دوسروں کی batteries available ہیں اگر آپ کو ان levels کے علاوہ کسی level پہ clip کرنا ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ ایک بڑی battery لے لیں جیسے supply voltage آپ نے لیے ایک بڑی battery آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں ایک voltage divider configuration لگا دیں جیسے r1 اور r2 لگا دیا آپ نے series میں اور اس diode کے نیچے والے terminal کو جھوڑ دیا ان دونوں کے mid میں اس کا مطلب ہے کہ اس diode کے نیچے جو voltage آ رہا ہے بالکل وہ وہی والا voltage ہے جو اس r2 resistor کے cross آ رہا ہے اب r2 کے cross کترہ voltage آ رہا ہے وہ ہے r2 over r1 plus r2 voltage divided formula لگا دیا اگر آپ نے یہاں پر نیگٹیو وولٹیج اپلائی کرنا تھا تو آپ نے کیا کیا ابھی بھی وہی نیگٹیو پاور سپلائی لی اس کے سامنے voltage ڈیوائٹے لگایا یہ ڈائیوڈ کے انوڈ کو جھوڑ دیا r2 اور گراؤنڈ کے درمیان اب یہاں پر r2 over r1 plus r2 into v supply لیکن یہ supply voltage نیگٹیو ہے اس لئے یہاں پر ایک نیگٹیو سائن آ گیا یا تیساہ طریقہ کار آپ نے انٹرمیڈیٹ فیزکس میں دو ٹاپک سٹیڈی کی ہیں ریو سٹیٹ اور پوٹینشو میٹر تو فسی پارٹ ٹو جپنے نمبر تھرٹین میں یہ دونوں ٹاپکس موجود ہیں آپ جو ہے وہ play list جو کہ description میں given ہے وہاں سے وہ ان ٹاپکس کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں محمد علی صاحب کے لیکچرز میں تو آپ کیا کریں یہ ڈائیوڈ کا جو end terminal ہے اس کے فلیپر کو یعنی جو sliding terminal ہے یہ دیکھیں یہ r2 جو ہے وہ ایک پوٹینشو میٹر کو ذائق کر رہا ہے پوٹینشو میٹر voltage کو ایک minimum یعنی zero وولٹ سے لے کے maximum v supply voltage تک جو ہے وہ linearly ویریک کر سکتا ہے اگر آپ اس sliding terminal کو اوپر کی طرف لے کے جائیں گے تو voltage بڑھے گا نیچے کی طرف لے کے جائیں گے تو voltage کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی مرضی سے ایک بڑی power supply کی مدد سے تھوڑے voltage کو attain کر سکتے ہیں by using either voltage divider configuration اور the potential meter اور real state جو بھی آپ کے پاس available ہو تو یہ تھا جی آج کا ہمارا topic clippers related تو hopefully آپ کو اس کی analysis جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی تو ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے revise کریں analyze کرنے کی کوشش کریں اور اگر کوئی question ہے تو comment section میں پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو subscribe کریں اور باقی لوگوں کو بھی motivate کریں کہ وہ اس چینل کے اوپر آئیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو انشاءاللہ next جو ہے وہ topic کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی